گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی میں ماں کے کھینچے ہوئے ہسار میں ہوں لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو ایک بھین میں نہیں ماں کی دعاوں جیسی مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا ہوگا مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر ہم غریب تھے یہ صرف ماں چانتی تھی چوم لینا اداسیاں ساری چوم لینا اداسیاں ساری کوئی ماں کی مثال تھا ہی نہیں عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل وسی درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلی سے اداس ہو کر درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلی سے اداس ہو کر پریشان نہیں ہوتا میں کبھی اپنی ماں کے پاس ہو کر وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو میں ماں کی یاد میں اس میں خدا کو چومتا ہوں تیرے ہاتھوں کی کرامت کی تو پھر بات ہی کیا ماں مجھ کو تو تیرے قدموں کی مٹی بھی شفا دیتی ہے میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے میں ستارہ تھا تھیری آنکھوں کا ماں دیکھ مجھے اب کہاں ہوں میں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلا پیار کبھی بھولایا نہیں جاتا پھر پتہ نہیں لوگ کیوں اپنے ماں باپ کا پیار بھول جاتے ہیں جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی قدر کوئی نہیں کرتا خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ باغل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ پھر تیرے غم کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈا پھر کسی قبر پہ جا بیٹھے بڑے بہن کیے ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے ممتہ کی تعریف نہ پوچھو چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد میرے چہرے میں میری ماں کی مشاہبت بھی ہے ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی رونت ماں باپ سے ہی ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے دوسرا وہ کبھی بڑھے نہیں ہوتے میں نے ممتہ کو تب دیکھا جب اس کی موت کی چند سماتیں باقی تھیں وہ سرکاری ہسپتال کے بیٹ پر پڑی تھی ساپ نے کٹا تھا زہر چڑھنے سے دانت گر چکے تھے ڈاکٹر آیا تو قریب ہونے کا اشارہ کیا ڈاکٹر نے جب کان قریب کیا تو کہنے لگی سستا ٹی کا لگانا میرے بیٹے کی جیب خالی ہے